اسلام علیکم سڈنٹ پاک سٹوڈنٹ پوٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیر خریہ سے ہوں گے سڈنٹ کیڈٹ کالیج اوکارہ میں اڈمیشنز دوہزار بائیس دوہزار چوبیس کا آغاز ہو چکا ہے کیڈٹ کالیج اوکارہ میں اڈمیشنز لینے کے لیے آپ کا الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہوگا کیڈٹ کالیج اوکارہ کا فیز سٹیکچر کیا ہوگا کیریٹ کالیج اوکارہ میں ایڈمیشنز لینے کے لیے آپ کا انٹری ٹیسٹ سلیبس کیسا ہوگا اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے مکمل انفرمیشن دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے اگر آپ کیریٹ کالیج اوکارہ میں ایڈمیشنز لینے کے لیے خیش ماند ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سبکرائب کر لیں اور ساتھ بنیوں بیلکر کو بھی لازمی دبا دیں کیونکہ چینل پر میں ایسے ہی ایڈمیشنز کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چلو سٹوڈنٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کیریٹ کالیج اوکارہ ایڈمیشنز دو آزار بائیس یہ ایڈمیشنز جو ہیں فرسٹ یر کلاس کے لیے لیے جا رہے ہیں ایک آرٹیکل پر موجود ہے اس آرٹیکل میں مکمل انفرمیشن دی گئے اے ٹو زیڈ ڈیٹیل اس میں بتائی گئے اس آرٹیکل کے لیے میں ڈسکریشن میں دے دوں گا آپ خود بھی ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں دوستو کیریٹ کالیج اوکارہ ایک پبلک سیکٹر انسٹیٹوٹ ہے اور گورنیویٹ اپ پنجاب کے انڈر یہ کام کرتا ہے کیریٹ کالیج اوکارہ میں ایڈمیشنز لینے کے لیے آپ کا الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہونا چاہیے آپ کی ایج پندرہ سال سے لے کے سترہ سال کے درمیان میں ہونے چاہیے پندرہ سال سے کام نہیں ہونے چاہیے اور سترہ سال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ایج ریڈیلٹیشن دی جائے گی حافظہ قرآن کو چھ منت کی ایج ریڈیلٹیشن دی جائے گی اور عدرز کو جو ہے وہ تین منت کی جو ایج ریڈیلٹیشن دی جائے گی لیکن یہ ان کے رولز کے مطابق آپ کو ایج ریڈیلٹیشن دی جائے گی اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے نائم کلاس نائند کلاس کا اقسام پاس کیا ہے اور ایٹی پرسنٹ آپ کے مارکس ہیں دوہزار اکیس میں اگر آپ نے پاس کیا ہے تو پھر ہی آپ الیجیبل ہیں اس ایڈمیشنز کو اویل کرنے کے لیے کیڈیٹ کالیج اکڑا میں ایڈمیشنز لینے کے لیے فرسٹ یر میں ایڈمیشنز کے لیے آپ کا ریٹن ٹیس یا انٹی ٹیس لیبس کیا ہوگا اگر آپ پری میڈیکل کے لیے ایڈمیشنز لے رہے ہیں تو آپ کو بیالوجی فیزکس کمیسٹری اور انگلیش میں آپ سے ٹیس لیا جائے گا پری انجیننگ کے لیے میتھ فیزکس کمیسٹری اور انگلیش میں آپ سے ٹیس لیا جائے گا اور اگر آپ آئی سی ایس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ایڈمیشنز لینا چاہ رہے ہیں تو کمپیوٹر سینس فیزکس میتھ اور انگلیش میں آپ سے ٹیس لیا جائے گا کردٹ کالیج پسرور میں ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے اگر آپ ایڈمیشنز لینا چاہتے ہیں اس بارے میں یہ آرٹیکل موجود ہے اس کو آپ ڈیڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کردٹ کالیج اکارا میں ایڈمیشنز لینے کے لیے آپ کا فیس ٹکچر کیا ہوگا یہ ایک ایمیج دی گئی ہے اس میں مکمبل فیس ٹکچر دی گیا ہے ون ٹائم ایڈمیشنز کے لیے جو آپ کا فیس ٹکچر کتنا ہوگا اور کلاس فرسٹ یر کے لیے اور کلاس سیکنڈ یر کے لیے آپ کا ایڈمیشنز جو ہے فیس ٹکچر کتنا ہوگا تمام ایفرمیشن دی گئی ہے اس آرٹیکل پر آکے مکمبل ایفرمیشن اس بارے میں آپ لے سکتے ہیں کردٹ کالیج اکارا میں ایڈمیشنز لینے کے لیے آپ کو سکالرشپ بھی دی جائے گی اگر آپ کو ایڈمیشنز ہو جاتا ہے تو آپ کو سکالرشپ بھی دی جائے گی آپ کو تقیباً دو ہزار روپیز پاکٹ منی کے طور پر دیے جائیں گے اس کے بعد آپ کے تمام جو اخراجات ہیں جو ایڈکویشنل اخراجات ہیں اس کے بعد آپ کے جو جتنی بھی بکس کے اخراجات ہیں یا اکومیڈیشن کے اخراجات ہیں وہ یہ ادارہ خود برداش کرتا ہے لیکن اگر آپ نے کسی بھی بورڈ میں پاکستان کے کسی بھی ایڈکویشنل بورڈ میں اگر آپ نے فسٹ فائی پوزیشنز میں آپ آئے ہیں تو پھر ہی آپ کو یہ سکالشپ اویل کر سکتے ہیں اگر آپ مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں اکومیڈ کالیج اکوڑا کے بارے میں یا ایڈمیشنز کے بارے میں تو یہاں پہ کچھ کنٹیکس نمبر دیں گے ای میل ایڈیس بھی دیں گے آپ یہاں پہ جا کے مکمل انفرمیشن لے سکتے ہیں اکومیڈ کالیج اکوڑا میں ایڈمیشنز لینے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ آن لائن ہے اور دوسرے طریقہ جو ہے وہ مینویل ہے آن لائن طریقے کے لیے آپ نے ایڈیٹ کالیج اکوڑا کی ویب سائٹ پہ دانا ہے www.admissions.cco.edu.pk پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے آن لائن سٹیشن کرنی ہے آن لائن سٹیشن کرنے کے بعد آپ نے چلان فارم جو جمع کروانا ہے وہ دو ہزار پچاس ہے اور آپ نے بینک آپ پنجاب میں یہ چلان فارم یہ جمع کروانا ہے آن لائن سٹیشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے چھیں جون دو ہزار بائیس رکھی گئے آن لائن سٹیشن کرنے کے لیے یہاں پہ ٹیپ دیا گیا اس پہ ڈریکٹلی جا کے آپ آن لائن سٹیشن کروا سکتے ہیں اگر آپ آن لائن سٹیشن نہیں کروا سکتے دوسرے طریقہ مینویل دیا گیا ہے آپ نے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایڈمیشن فارم کیڑیٹ کالیج اکوڑا کی ویب سائٹ ہے www.cco.edu.p کے یہاں سے آپ نے ایڈمیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس کو فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دو ہزار کا چلان فارم اس کے ساتھ لگانا ہے ڈرافٹ کپی اس کے ساتھ لگانا ہے اور ان فیورہ پرنسپل کرٹ کالیج اکوڑا کے نام کے اس کے بعد آپ نے کچھ ڈاکومنٹ ساتھ لگانا ہے جن میں بے فارم ہے کپی آف فادر سی این ای سی ہے پانچ پاس بورٹ سائز فوٹوگراف لگانا ہے کپی آف کالات نائنٹی زیلٹ کارڈ اور کپی آف ریول نومبر سلپ آف میٹرک آپ نے ساتھ لگانا ہے اور یہ جو ایڈریس دیا گیا اس ایڈریس پہ آپ نے سین کر دینا ہے آپ وائیہ کوریر بھی بے سکتے ہیں اور پوسٹ آفیس کے ذریعے بھی آپ بے سکتے ہیں ایڈمیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ نے یہ لنک دیا گیا آپ کی سلط کے لئے یہاں پہ جا کے آپ ایڈمیشن فارم ڈیکٹلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ نیچے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیا گیا ہے جو کہ آج یہ نوز کیا گیا ہے اس کو بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس سے بھی آپ کو کافی ایمفرمیشن ملے گی تو ایک زبرداز اپیچونٹی ہے آپ کو گورنمنٹ کیٹر کالیج میں ایڈمیشنز لینے کے لئے سٹوینڈ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ ان دوست تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ کیٹر کالیج اکڑا میں ایڈمیشنز لینے چاہتے ہیں لیکن ان کو مکمل ایمفرمیشن نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ جاتے چاہتے ہیں اللہ حافظ